دے شوا پر موہیں ہیں شبکر منتے کب ہو نہ دروں نہ دروں اور سوچ اب جائے لڑوں نشچے کر اپنی چیت کروں گیان تیان کی شکرم نہ جانا سار نہ جانا تیری سب تے وڈا سات گرو نانک جن کل راکھی میری بلکل جی اس پر ماتما دی میر دی صدقاسی پروگرم لے کے تھوڑی سیوہ بچے حاضر ہوئے ہیں خال ساراج کی میں بنیا تے ہمیشہ دی طرح میرا سات دین گے میرے بہت ہی صدقار جگبیر جی رنجی سنگرانا جڑے کے کسے کندے کے انہوں کسے انٹو ڈیکشن دے مہتاج نہیں ہن اور بہت ہی جڑا انگلینڈ دے وچے کافی سمیں تو چل ریا میکجین صاحب میکجین او دے ایڈیٹر نے اور بھی انہوں نے بہت کتابا لکھی ہیں سیخ پنت نونا دی بہت زیادہ دین ہے یہ تے ہاں سیخ ہو جی نے ہر کتران دے جیڑے ہو سیخ کمیونیٹی دا سات دین دینے جتے کتے بھی لوڈ پین دیا ہوتے ہار بھی لے حاضر ہیں دینے وہ میرا ساتھ نے باؤنگے سب تو پہلا سی انہوں نے ہی نو فتح پلونے ہیں پھر جی واہ کر جی کا خال سا واہ کر جی کی فتح بہت بہت آنوات آڈا جیڑا تسی اپنے رجیمیا پرے ٹائم چو ٹائم کارڈ کے سنگ ٹیلی ویجن تے سادہ سا دین دیو جیدہ کیسے یہ پروگرام کر رہے ہیں سنگتی سہولت باستے خال سا راج کی میں بنیا تے بیرچ پہلا دسو کہ جیڑا ساہب میکجینیاں ہر ہفتے ملدہ ہے ہر منتھلی ملدہ ہے اور تارمک طورتے ایک طرح دا مختار ہو دی تارمک ہے نال نال سکھان دی راجنیتے گل بھی تھوڑی سبے اچارے گل کلچر گل کرنا بڑا شاید یوکی تیجارپدہ ایک کو ایک میکجین ہے جیڑا لگاتا رسولان صلاح تو شاپ ریا ہے کیونکہ جرور ہے دیوچ کوئی نہ کوئی گال ہوگی جیڑا اینار سا ہو گیا ستھ گوردگرپ پہ گانے چاہیے بھائی ہنچ incomes انité اуется پر پرخلےگری def جھتی جذا بابن نے ہمراہ کی تاہو تو گرنانک دیدی احمنا Państwo سا صحب dopp کلچر گانے پہ گانے بھائی ہیں جابر کیا جی تی اس تا حوالہ گربانی ویچ بھی ہوندہ ہے بلکل جی جی دوسری گل کی جنم ساخیدی گل ہے کہ باور دے مو دے اٹھے گرنان صاحب نے جابر کیا جی تی ایک اللہ بہت بار سٹیجن ساڑے پر چار کرنا ہے دورانیاں بھی اس کالتا سارے نو پتا ہے ہاں جی اس ولی گرنان صاحب نے بانی ویچ جاری ٹھیک ہے اور ایک جا دو شبد نے ہاں جی چار شبد گربانی جی تی گرنان صاحب نے جان کی تے دن شبد ہے کہ آسا راق دے بچ ہے بلکل ایک شبد ہے دو شبد دو شкамی آسط behد کے بچ کرتا ہے ایک شبد ہے اٹھاٹ پد ہوں دیا ہے ش Hok shrimp دو شبد ہے کو معیم PA غروف پاکس پل اک شبز ہrels assodor من 181 موضوعی جی توڑا موضوعی نے جمزید آج دے سمیدی بھی سید مل دیا جی تے اوہ سمیدی تے آسدہ جی کروی مل دا میں بیر جی شابت سننا تو پہلا میں تھوڑا آج اپنے میں سننا چون دی سی کہ بابر داتے گرنانک دیو جی دا آمنا سامنا کتنا ہویا بڑی بڑی گاتھا ہے بھی ہاں جی اور اوہ دے بچوں سکت حاصدی پہلی شہادت رکھل دیا جی میں ادھا کہ لیا گروہ ساب گروہ سابت خیلی گروہ سا پہلے گروہ سا پہلے گروہ سابت شاید دیا پر شہیدیاں دا دا دوا دے گرنانک دیں کیلے تو شروع ہو چکا سیکھا اور جو اسی بہت سوال کیتا میری من کے حال چونی سی دے گال پر تسی کارلی ہون گل ہو جانی ہے بابر جی تو چڑھ کے آیا بابر ہندوستان تے ایک وار نہیں دو وار نہیں کئی وار حملہ وار ہویا تے کام جاب ہویا ہو ہندوستان تی جنہی لوگ دی حکوم سی انہوں راکے دلی دے رکھتے پندرہ سو شبیدے پچھے جیڑا ایمن آباد والا حملہ جی جتے گرنان صلی اللہ میل ہویا جدوں آکے ایمن آباد تو مڑ گیا ایمن آباد لوٹ کے مڑ گیا وہ پندرہ سو اکی دا واقع ہے ہدوستان جی علیٰ کی زندگی طرح شبیدے پندرہ سو اکی دی لے دنی کر رہے ہیں ہین دو ہندوستان چی پھڑنا تے راض سی لودی بنشد راڑ سے گا پندرہ سو اکی وارے ہم نے چی جیڑوں آ یہ بابر ایمن آباد آیا جی تو باد این نامر آیا تھے انہیں اینم آبター بن میں اگانہ لہی تیا تے کڑھ تی ہو نا دنی چھ وار نعין صاحب ایمن آباد دے جیگر پہاالا ہے لے جی دے کار اور ذا ہوں اے شہر سید پر کونکہ سید پر اس جدہ سید پر بڑی اچھی مسلمان کے لیچ دا گوٹ گنی گی جدہ اپنے بامر ہوزنا سید دیا سید حاکم سید بڑی حاکم اس جدہ سید بڑی حاکم ہی آندیا سید پر سید پر جدہ سید پر اس جدہ سید پر سیدہ بڑے 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 کار سارے اور اجدہ کہ لو کہ دونے مندرالے اسلام نوی سکے آم جانتا ہوتا ہے ہندو سکی ہاں جی تی شکترم تاجی تارمدر تارتی شروع شروع گرنان صاحب پرچار شروع کیتا سکا جی تی پاہلالو جی تی کار گرنان صاحب اٹھکے ہوئے سکے ہو دوں جدو حملہ ہویا ہو تو گرنان صاحب شہر نو شڑکے بار وار شہر دے بیٹھ گیا جتے ہو رات ہوں جا کے تپسے کر دے ہندے سی جتے ہو تپسے کر دے ایمنا آباد دے بار وار جنگل دا لکھا ہندہ سکا روڑیاں ہندی ہیں جنگل دے درخت ہندے سی آلد والے تی اونا روڑیاں دے ہوتے بیٹھ کے جڑے پتھے روڑیاں مینج اٹ پتھر جڑے قدرتی پتھر جا ہندے ہوتے گرنان صاحب انہوں دے بیٹھ کے رات جاگ دے بیٹھ پسے بھی کریا کرتے سندھ سادرہ بھی کریا کرتے سندھ کیلترمی کریا کرتے اور اس اسطان دے اکتیجکل گردوارا روڑی صاحب ہے وہ بھی جادگار دے ہی سام بھی بہت شاندر گردوارا پاکستان چیز درشن کرنے چاہیدے اس گردوارے دے بہت خوبصورت گردوارا آج بھی بہت خوبصورت گردوارا ہوں اور جت سے پاہ لالوڈا کرسکا اوٹھے بھی گردوارا جادگار حلے پاہ لالوڈا کر کھڑایا دے وچ کھوئی ہویا میں نے درشن کرنے دا سباہ پر آنکہ لے کارلی میں ہونتا دے سوالتے ہیں جبا گردوارا جان کے کرلی بھی سنگتالو پتہ بھی لگنا چاہیدہ پر ہونتا دے سوالتے ہیں جبا گرنان صاحب دے باپردوارا میل کتنا ہویا جدو ساید پور دے بجارا نو اگنہ لاتیاں گیا باپردوارا نو اگ پڑھ کلا پیا تے گرنان کیوں کہ کئی دنہ تو لگا تر پاہ لالوڈے کا ٹھہرے ہوئی سی تے ساید پور دے بہت لوگ کا نی گرنانک دا پہ دے سنیا سی گرنانک دے سکھ بن گا سی تے ایک سکھ جیدہ نا آتے آسنے کے آپ پاہ اتارو ماش کی سکا پانی دے نا لیا اور مشک دا کامنا چیربادری دے لوگ کریا کر دے سکے جات کر کے جات نہیں کہہ رہا صرف دسلی کہہ رہا ہے کہ سردیلی کربان یہ کرنا کرنا یہاں کڑے کڑے لوگ وہ چیربادری چو سی ماش کی سکا اور انہیں جو دو دیکھے ہوئے اگنہ لگیاں تے اپنیوں نے نکی جی مشک چکی پانی پیانوالی مشک سکی کرتی سکس کا پاہ لالو جی بھی کرتی سکسی تے انہیں مشک چکی تے اگ بجانتر پیا کوئی بابر دے مورے نی کھڑتا کوئی بابر دے شپانیاں سے مورے نی کھڑتا بڑے بڑے سید بڑے بڑے نواب جیدے سی او اپنیاں فوجیاں سمیت ایمنا ایس تساز پر نی شاڑ کے پاس جان بچان کر جان بچان نہیں پاس جگایا جنگلہیں چل گیا جنگل ہویا کرتا سکا کار بار شاڑ گیا بابر دے شپانیاں نے لٹلایا بجان پرے گرنانگ دا سکھ جن نے گرنانگ دا پتے سنیا سکا ہاں جی تے اگ بجانا نی طرفیاں مشکل آگے ٹھیک بجار دے بچاک بجانا دا تے نو گریب بڑا جا دے کے بابر دے شپانیاں نے کہا بھی بابر دا حکم ہے بابر دے حکم ان اگل آئے گی توں کیوں بجانا دا توہاڈے بادشاہ دا حکم تنشیب جا رہے ہیں تے اپنے پادشاہ دا حکم نہیں کر پاتا بلکل جی تچے جنی شانتی بڑھاؤ نی تسی جنی شانتی بڑھا سکتے بڑھاؤ نی جنی تے میں اپنے پادشاہ دا حکم مان رہے ہیں میرے پادشاہ کہیں دا تسی توہاڈے حصے جننی اگ بجھاؤنی ہے آگا بجھاؤنی ہے سنسار دی بجھاؤنی چاہتی کہ وہ جگہ سارا ساتھ رہا تسی شانتی بڑھاؤنی ہے تسی امر بڑھاؤنی ہے دنیا دا بادشاہ چوٹھا بادشاہ میرا پادشاہ سچا بادشاہ اچھے دا وہ اچھے دے کرمانو اچھے تک یاد رکھتا تے میں اپنے پادشاہ دا حکم بلکل سے جو تو بادشاہ نو بڑا کہتا ہوں نے کہا بندہ بادشاہ دے خلاب بول دا نا انہوں بادشاہ سامنے فٹک لیا نیا ٹھیک ہے وہ شبائیاں نے اپنے اہلکار نو نال لیا تے بادشاہ دے مورے لے گا جو تو بادشاہ دے مورے لے گا نا پہتا را جی ہو دا ناسی پہتا را جنو بادشاہ دے مورے لے گا دے بادشاہ نے انہوں نے کہا بھی تم غریب بڑے جا سکر تیر تے میں ترس ہوں دا میں تا وڈے وڈے سید مارے ہی تھے مدان شد کے پاس دیا تے توں آکے ہی تھے اکھ بھی نہیں چکا ہوں دا میرے سامنے آکے کھڑا ہو گیا تے میرے حکم نا اگاں لگیاں تے آگ بھی تیرے ہی تھے تیرے کسی ہٹی نو تیرے کسی کارننن لگی تے اگاں لگیاں کارن کیا ہے تو انہیں پیر شب دھائیں کہ میرے پاتشاہ دا حکم ہے اچھا جی تو میں اپنے پاتشاہ دا حکم جا رہا ہے تو میں اپنے پاتشاہ دا شبائی ہے تو بابر کو مانے چاہا ہے کہ پاتشاہ دا ملنا ہوں تو بابر اپنے مو کو شب دھائی ہے تھی دیرا ہوتا ہے لیکن کل کھڑا سکا ننگیاں کرپان کھڑے سکے انہاں گیا بادشاہ نائے جبان لڑا رہا ہے انہوں نے ننگی کرپان کمائی اچھا سرلا تھا بابر دے کشکین تو پہلا پہلا سرلا تھا سو سکھت حاصدہ جنہی کو میں نو سمجھائی کہ سکھت حاصدہ پہلا شہید اپاہی تارا جی ہویا ہے جیڑا اگ بجا ہوتا شہید ہویا ہے لگی ہویا کسی اور جکر گیانی پا جنس نے کتاب لکھی ساڑے شہید ساڑے شہید دے پہلے مخبان دے میں چھ پہلا پہلے شہید دے تا اورتے جکر بھی کیتا ہے اور ساڑے سورسہ چھے جکر بھی ملدا ہے جنم ساکھیں چھے جکر ملدا ہے پر یہ بہت بڑی کال ساڑے پر چار کر لو نہیں کیتی گئی وہ ہی میں کہہ رکھی کہ میں بھی شاید پہلی بنی ہے ساکھی سنی ہے ساڑے شہید چھے گیانی پر جنسنگ جی نے کتاب لکھی ہو جی پہلے شہید دے تا اورتے جکر بھی کیتا پر بہت بڑا وستھار نہیں ملدا یہ سر کے جکر کر کے انہا گو اچھا پر گیا میں ایک کتاب لکھییا فتہ گھر صاحب ہم 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 دے انہوں میں جرد تھوڑا وستھار نہ جکر کرنے کوش کیتی ہے دے اگا پی چلب کے کتنا سارا کچھ ہے سوپاہی تارا جی اے ساڑے پہلے شہید ہوئے ہیں اور جی بیر با زیادہ دیکھنا فتہ گھر صاحب کتاب ہی دیکھا ہے وہ ہی میں کہنے لگی سی کہ جے کسے نے پڑھنی ہوئے کتاب تا کتھوں لے سکتا ہے کتاب سنگا ٹی بی تو بھی لے سکتا ہے کوئی سمسے آنے کی کوئی سمسے آنے کی کوئی سمسے آنے کی کتاب مل سکتا ہے اور اے جدو ندار ہو کے بابر تھا میں بابر اندرو دے لیا تو کہندہ بیدا پاتھیا گڑا وہ آئل کر کہندہ جی ہانجی ہو دی تا دا سپائی یہ کلہ ہی نہیں تو اٹھے خلاب بھول دا پانچہ بھی تو اٹھے خلاب بھول دا پر اسی فقیر جان کے انہوں کوش کیا نہیں کہ جدو حملہ ہویا وہ دوں شہر دے ویسی حملہ ہونڈ تو حملہ ہونڈ دے ویلے او چلے گایا جنگل دے ویچے روڑی سا بیٹھے سارے لوک ہونا دے جندو سارے احمد آباد دے لوک ڈھرے ہوئے یا کارشایٹ کے پاس رہا تے لوک جتھے ہو بیٹھے ہو تے وہ کیرتنہ کار رہا ہے دول بیٹھ کے تے لوک ہونا جا کے بیٹھے جدو لوک کی حال پا رہا ہے کر دے جان دیا پر جیڑا انہوں کو جا کے بیندہ اسے کیرتنہ سے اندہ شانت ہو جاندہ لوک ہونڈ دے چیریا تے دہشت رہی دی دی تے وہ بھی تا دے خلاب بول دا تو بھی تا دے خلاب شب دو چار رہا ہے گا تے وہ کہہ رہا ہے گا تے خلاب بھی بول رہا ہے گا تے او دے چک تھا لیا ساری ٹھیک ہے تے بابر کے اندہ میں انہوں ملنا چاہاں گا اوکی اوڈی ایل کار دے لوک ایڈاں کھڑے ہو گیا اگب جان لکھڑے ہو گیا ایڈے جلما دے باب جدھے میں انہوں ملنا چاہاں گا تے ایل کار پی جے گا ٹھیک ہے گرنان صاحب روڑی صاحب اچھکتے گیا روڑی صاحب اچھکل جسے گرنان صاحب اچھکتے بیٹھے سی ایمنا بات تو نالبال بارو آرہی ہے اوٹھے کرتن چل رہا سکا بابر دیاں دھگڑ دھگڑ کر دیاں گنیاں لوگ کی دیکھ کے آرد والے پچھے بھی تھوڑے بڑے کچھ کھڑے بھی رہے گرنانک صاحب نے آکے بھی لوکانو کشنی تو سیجے شکی دیکھتے گرنانک صاحب نے ٹھیک ہے جا کے اپنے اپنے اپنوں اپنے ایل کارنہ دے حوالے کارتا ہو کہ انہوں بابر آرہی ہے جب آرہی ہے جسے بادشاہ نے مل کے دیکھ لیے سو انہوں بادشاہ نے ملن لگایا ہے تو گرنانک صاحب نے ملن لے جامتا پہلے سعید صلی اللہ علیہ وسلم پکا رہا ہے ہی فڑے ہوئے قیدیاں تو پکا رہا ہے سکے ساری اٹھا پیسا رہا ہے سکے اٹھا پیسا جانتا سکے آج برگیاں چکیاں دیا سکے تے گرنانک صاحب موری رکھ دیتا جاتے بابر آیا تے بابر نے آگے دیکھیا تے ایک جنم ساکھی والا کہیں تا ہے کہ بابر نے دیکھیا کہ گرنانک صاحب تاڑو گھوڑ بیٹھے تے آنے بچے تکے ہوئے جنہاں دے چہرے تو ہی نور ہے جینا نور کے سے پیر دے پیگمبر دے چہرے دے ہوتا ہے تے چکی جا رہی ہے چکی کو بھی دے ہی ہے ہاتھا پیسا رہا ہے بابر آکے نسزت ہو گیا بابر چرنا دیکھے میں تو غلطی ہوگی جدو یہ کاؤتک دیکھ لیا جنم ساکھی مطابق ہے تے بابر جدو آکے چرنا دیکھ پیادے بابر نے کہا کہ میں نو جی بخشو تے پیروں پیر لگ دے تو اسٹے پیگمبر روپو تے گرنانک صاحب نے ان کے ابھی سید پوردی ساڑی اگہ بند کر کے پہلا کا محکر اچھے کہی تے امن عباد کر دے تیک ہے سید پوردی وچ جدہ امن سی پہلا ادھا امن عباد کر دے تے گرنانک صاحب نے جدو کہنا امن عباد کر دے تے بابر نے اتھے گھڑنے ہوکا دیتا اپنے حال کرانوں کے امن عباد اوکے تے شہر دا نائی بچے امن عباد بنگے امن عباد بنگے تے گرنانک صاحب دی جیڑی پہلی ملاقات ہوئی ہے تے پہلی گرنانک صاحب نے کہی ہے تے اتھے بابر نے اتھے کھڑے کھڑے ہکم گارتا تھا اوہ اس نا تو شہر دا نائی امن عباد پہ گیا اوہ دا گاں ملاقات دا بڑا وستار مل دا ہے بابر نے اپنے اللوں گرنانک صاحب نوں کے توفے پیش کیتے کئی کھانے پیش کیتے بڑی اتھے جکر کیتا ہے جاندہ جنسا اے جیڑی دوسری گالس نا یہ پہلی پہلی ملاقات سی اے پہلی ملاقات سی تے بڑے جکر کی تے گرنان صاحب نے اتھے تختی بٹھایا گیا تے گرنان صاحب نے کہا گیا کہ ساتھ راج کتنا قیم ہو سکتا تے گرنان صاحب نے کہا ابھی جیڑا جلم کر دا ہے ہاں جی اوہ دا راج چلے جاندہ ہے جیڑا لوکان انصاف کردہ اوہ دا راج قیم رہن دا ہے راجہ کوئی بھی ہوئے ٹھیک ہے جد تک امن رہے جی اوہ دوں تک بغافتہ بنی ہندیاں اوہ دوں تک باری حملے اندھا ڈر بھی نہیں ہندا سو انصاف رہنا چاہی دا ہے تے جے تو چنگا بادشاہ بننا چاہندہ ہے تے انصاف پسند بنا چھیک ہے سو گرنان صاحب دا اوہ دون بھی شندیش چھے جاں جی تے انتہائی حملے بھی ہندے نہیں تے گرنان صاحب نے کہا ابھی اک کو ایک صدا دی گال ہے خور کوئی گال نہیں کہ جات تک امن رہے گا ہاں جی جا امن تا تک رہے گا جات تک انصاف رہے گا کیونکہ جے انصاف نہیں رہے گا تو اپنی ملاقات کو ملاقات ہاں جی تو وہی جس طرح ایسی گل کر رہے سی کہ اس میں جڑے انہیں نے اس ویلے شبد اچھا رہے سی گربانی دے ویچ بھی انہوں نے حوالہ مل دا بلکل چار شبد میں پڑھنا جکر کتابی چار شبد چاہ رہے ہیں تین آسہ راگ دے ویچ ایک شبد ہے دو اسٹوپدیاں نے ایک شبد تلنگ راگ دے ویچ ہے اور میں ایک شبد شروع بھی کر لیں اسی گل کر دیں کر دیں ہاں جی نہیں جو میں جرور سننا چاہوں گی شبد ایک شبد اپنی شک سانجا کر دیں ہاں جی جڑا آسہ راگ دے ویچ پہلا شبد ہے کہ اسٹوپدیاں لمبی ہوندے ہیں میں کہاٹھاٹ سببیاں لے شبد ہے آمدر تین کل گیت ویچ پاہ گیت شبد ہوندہ بھرہم دا بھرہم دا گیت لوگان جانس کا گیت ہے یہ تا بھرہم وجہ راگ بھرم دی بھرہم دی پرماتما دی بھچار بھرہم دی اتسا راگ شبد چاہ رہا ہاں تین سو سٹھ آنگا ہے گروہ گرن صاحب دا جتو کو اس آدھا شروع ہوندہ اتھے کو شبد ہے گرنان صاحب جیدہ آسم اللہ پہلے تین سو سٹھ آنگا دے ہوتے ہیں کھرا سان خسمانہ کیا میں پکٹی پڑی سی شکریہ ہندوستانڈ رایا آپ پہ دوش نہ دے ہی کرتا جم کر مغلچ رایا اتی مار پہی کر لانا ہے تین کی درد نہ آیا کرتا تون سبنا کا سوئی جے سکتا سکتے کو مارے تامن روس نہ ہوئی رہاو یہ رہاوالی پنگتی ہے اور رہاوالی پنگتی ہے ہم تردی شبد ہے سینٹر پا وہ ہے کردہ تے اگلا بانتے پہلا بانتے سی پھر حوالی پنگتی ہے ہم تردی شکتا سی مارے پہ وگے خسم سا پرسائی رتن وگاڑ بگوئے کتی مویاں سارنک آئی آپ پہ جوڑ بشوڑے آپ پہ ویک تیری وڈیائی جے کو ناؤں ترہے وڈا ساد کریں من پانے خسمیں ندری کیڑا آوے جتے چگے ہو دانے مارمار جیوے تاں کش پائے نانک نام بکانے یہ شبد ہے جی اور تین بند نے شبد ہے رہاوالی پنگتیاں تو علاوہ اور اے دے بچ جڑی گال کو نانک سامنے کیتی میں بے شک تھوڑی جی گال کاری دیا نہیں چاہی دیا ہاں جی کہ خورا سان خسمان نا کی کوئی شبد پانے دیتا تھوڑی جا ارثان دی گال کارلینے دیا پر ڈیٹیل جیڈی فلسفائی چو جار ہندو دی گال پا فی کرانگے بلکل پر میں تھوڑی چھوٹے جا ارثان دی گال کارلینے ہم کہ خورا سان خسمان نا کیا ہندوستان رہا آج بھی جیڈے جنے اخواران آل باباستان رائی نیتی جان دے انہوں نے خورا سان کے شبد دیکھا ہے آج کوئی دیش نہیں پر جیڈی ایک دنیا دی سم تو بڑی ہے اس تیم دی ٹیروریزم آلی جتھے بندی سمجھی جان دی آئی ایس آئی ایس آئی ایس اسی بہت سارے ایشن کنٹریز نو کٹھایا کر کے جارپ تک شیریہ تک شیریہ دے وچہ بڑی بڑیوں نا مارتار کیتی ہوئی ہے اے ہن تھوڑا جور کٹھا پر پہلے دنیا جو بہت زیادہ سی تو جو دونا تھا بہت زیادہ زیادہ سی وہ دونا لانا مکیتا سی اسی اسلام نو مننہارے اندھا او قنون لاغو کر کے اسی خورا سا ناندہ دیش قیم کرنا ہے جیڑا کدھی آج تو پانچ سی سال صدیہ پہلے نہ سکا کیونکہ او دو ایران اراک افغانستان تک اور ہندوستان تک کہا کے اے لوگ حملہ بار گئے ہیں تو سارے لاغے نو خورا سان دیگل کیتی اسے اوڑے پنجاب بھی ہوں دا سی پجاب نو دا حصہ سمجھے جان دا جس تاکہ پنجاب دا باٹر سارا ہی سارا کوئی ہے تیسی خورا سان ناندہ دیش قیم کرنا ہے پنجاب دا پاکستانی پنجاب بھی سارے لاغ پنجاب بھی ساتھ لو جی تک دا قریب قریب اے اونا دے اپنے نقشے دے بیچے انہا بنایا ہے سو ساتھ گروہ اونا دیاج دیگل کرنا ہے پر او دو ایڑا خورا سان دا دیشی جد رو بابر چل کے آیا ہے ٹھیک ہے انہوں اراک رانالے بننے ہو ادلے بننے ہو افغانستان والے بننے ہو تو گرنانگ صاحب نے کہا کہ خورا سان خس بننا کیا خورے سان دا دا خسم سکا ادلے بننے ہو ایڑا مالک سے پر جننا کو میں پڑھیا لیٹریچر ہندوستان دا شبد پہلی واری گرنان صاحب نے مرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تا ہندوستان پورے پارت تک ہے ہی جانتا سکا پارت دا جکر ملتا ہے پراتن ویدہ کتبان دے وچ پارت شبد ملتا ہے ٹھیک ہے پر پارت شبد ملندے نال نال پورا پارت دیش جرا سکا جا پارتی اوپ مہدیپ انہوں کالی جالا کانا ساکھا ہوگا وہ واکھ واکھ دیشان دے وچے واکھ واکھ ریاستان دے وچے وندہ آسی ٹھیک ہے کوئی ریاستان راجپتہ نے دیا شوٹی شوٹی ریاستان سکیئے ہم کوئی مہاراستہ دیا ریاستان سکیئے ہم کوئی باقی ریاستان سکیئے ہم پنجاب بڑا لاکھ آئی دل بنے واکھ واکھ ریاستان تا عورتیں وندہ آسی پر پہلی واری گرنانک صاحب نے اس پورے علاقے نو جتھے بابر چارکے آیا گرنانک صاحب نے پہلی واری وڈی ٹکر دکھائی کہ ایک دیش وہ بھی پیچھے دیاستان بھی ایک وڈہ دیش پیچھے دکھا کے ایک فلسوے دی گرنانک صاحب جتھو اتنا اتنا گل کر دیا جتھو ہندوستان دی گل کر دے گرنانک صاحب کیسے دیشنی گل نہیں دے گل کر رہا ہے میں جیڑی گل سوئی دا ہم کیونکہ واکھ واکھ ریاستان بندیاں ہوئی جایا ہے گرنانک صاحب فلسوے دیگر لکھا رہا ہے جیڑے فلسوے دی دو دیش بنے سی ایک کوب چار تر ریڈی اسلام مننن والی سکی انہوں دا پیچھلے بنے راج کھڑا سکا وہ بے شک کو پتھان سی بے شک کو ترک سی بے شک کو مغل سی تے بے شک کو کوئی ہور سی او سارے ایک بنے او انہوں دا کھڑا کھڑا سان کے او تھے راج دے ایک دو جنو دی باں فڑکے ایک دو جنو تکڑا کر کے او اپنے 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 انہوں تکڑا ہونا نے کر لیا کہ انہوں نے ہندوستانو ڈرا رہا ہے اسلام جنہ دا فلسفہ انہوں نے فلسفہ واقع ہے انہوں نے ڈرا رہا ہے انہوں نے بتو توڑے جا رہا ہے انہوں نے مندرہ تے حملہ بار ہو رہا گیا پہلے ہاں دو پنکٹیاں دے گرنانک صاحب نے دو فلسفہ انہوں نے تکڑا کر دی اسے کہ میں جو رہا ہے کہ اتحاس جڑایا او اتحاس جڑی سامنے باپردی کا ڈرا ہندیا جیڑی قوم دا فلسفہ تکڑا ہوئے جیڑی قوم دا درشن تکڑا ہوئے جیڑی قوم دے کول نیتی تکڑی ہوئے سو ایڈی نیتی جی رہا گھرمت پہلی گرنانک صاحب نے جیڑی پہلی گرنانک صاحب نے پہلی گرنانک صاحب نے کول آنے دی آنے دی اس کے لیتے آنے دی لوڑیا کہ کتدا گرنانک صاحب صاحب زمین پھلسپس کر دیا گرنان صاحب کتدا توڑ کے دیا سو آپ پڑھ دیتاں مرخواصر سامنے لکھا پر ہون ایس وقت اسی تا ڈکولو اجاز چونیا پروگرام کر دیا ہون ایسا ڈکولو کوئی اگر واد کٹ لفظ اسی کہہ گئے ہونکہ دو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ دیا تے جڑی اسی گال کر رہے ہیں بابر دیوانی جس طرح کے گربانی ویچ جڑی ہو دے حوالے آئے ہیں اگلے اس پروگرام دے اگلے پاک ویچ اسی تانو دے بارے سانج پاوانگے ہون اسی تا ڈکولو اجاز چونیا ایتھے فتے بلونیا واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتے